بی جے پی کے پی ایم پت کے امیدوار نرند موڈی ویعاپاریوں کے سممیلن میں دلی میں بول رہے ہیں اور انہوں نے کانونوں کو بدلنے کی بات کہی ہے آئے سیدھے لیے چلتے ہیں یہاں نہیں نہیں میں کہتا ہوں جب بھی ہم آئیں گے بھلے سانت دن باقی ہو تب سانت سال کے گھڑے ہوں گے جی وہ ہمارا پہلا کام تو گھڑے پڑھنے میں جانے والا ہے اور گھڑے بھرتے 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 پھر جو گریب ہے اس کا لانت شدو ہوتے 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 ہم آگے بڑھیں گے لیکن ہم اس بات میں بھی سواس کرتے ہیں دوسری بات میں نہیں جانتا ہوں پولیٹیکلی مجھے یہ بات بولنے سے فائدہ ہوگا کہیں نقشان ہوگا لیکن اگر فائدے والی بات بولو تو نردر موڈی نہیں گئے میں اپنے فائدے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا میں اپنے فائدے کے لیے جیتا ہوں گے آپ چاہے یا نہ چاہے ہم نے ایک بیشوک جو چیلنجز ہیں گاپ آج جکت میں اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے دوستہ اس کو ہم اپرچوریٹی میں کنورٹ کریں یہ آن لائن یہ ہوگا تو ہم مر جائیں گے ہے رہے کیا بات کرتے ہو بھئی کیسے مر جاؤ گے اگر وہ دس کتم آگے جاتے تو ہم پندرہ کتم آگے جائے دنیا کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے اور اس لیے درے بینا اس فائدے کا ہم فائدہ اٹھائیں سرکار کے آپ یہ مانگ کرئے کہ ہمارے ویعاپاری کی اس گلوبل چیلنجز آئی ہے اس کو مٹوٹ کرنے کے لیے ہماری کیسے بڑھے یہ اس کو کہیے اور سرکار اس کو لدھیان کینجز کریں سرکار یہ نہ کہیں یہ آن لائن بند کر دو ارے بھی کیسے بند کروگے مجھے آج کتاب خریدنے کے لیے کوئی انسان کتاب کی دکان میں کیوں جائے گا کوئی مجھے بتائیں آن لائن ساری کتابیں آن لائن ساری کتابیں آویلیبل ہیں اس کو آرڈر کرنا ہے اس میں تو کوئی ملاوٹ ہونی نہیں ہے میں آپ لوگ کوئی بات نہیں کر رہا ہوں فکتہ ہے کہ یہ پبلیچر ہے فکتہ ہے یہ رائٹر ہے فکتہ ہے یہ تین پرکار کی ایڈیشن ہے 3D برجن اس کو اپنے کمپیٹر پر دکھتا ہے وہ آرڈر بک کرے گا آج مجھے بتائیے وہ خریدنے کے لیے جائے گا کیوں جی اب آپ کون سا کانور ہے جو اس کو روکے گا جی آپ کیسے کوئی نہیں وہاں سے کتاب مدھر دو تم چلو باجار چلو بھلے دو سو روپے ٹیکسی کا لگے دکان میں آؤ پھر خریدو کیسے ہوگا اس کا مطلب ہوا کہ ہم اپنے پاورفول ایزی پورٹل کیسے بڑھائیں ہم دیلیوری سسن پرفیکٹ کیسے کریں ہم آن لائن مارکیٹنگ کے لیے اس لیے ہم ان چیزوں سے درے نہیں دوستوں ہم سم مل کر کے دنیا میں اچھا اور ہمارے ہی تو بچے ہیں جو دنیا میں انفرمیشن ٹیکنیولوجی لے کے گئے ہیں جی ہم نے آدھونک بیجان اور ٹیکنولوجی کو سفکار کرنا ہوگا ہم کبھی کبھی سوچ رہے ہیں کہ مول وال وال جو آپ دیکھئے صاحب وہ دن دور نہیں ہوں گے آج چھوٹے گاؤں کا چھوٹے نگر سوچ لیے چھوٹے نگر چھوٹے نگر کا بھی جو خرید کرنے والے بیٹھتی ہیں آپ چاہیں یا نہ چاہیں وہ بھی اب برانڈیڈ چیزیں کھوچ رہا ہے اگر نہیں کھوچ رہا ہے بیاپاری مطر بتائیے وہ بھی برانڈیڈ کھوچ رہا ہے اگر نہیں کھوچ رہا ہے اب آپ کی تو طاقت ہے نہیں کہ آپ برانڈیڈ چیزوں کی ایجنسی لے کر کے اپنی دکان کو کہ اس کا دائے گا اتنے چور سکوائر فٹ کا دکان ہونا چاہیے ایسا ایک ریسپسنش ہونا چاہیے انگری جی ایسی سب اس کے ٹام سن کھنٹ کر نہیں پاؤ گے لیکن کیا آپ اس کے ساتھ قرار کر کے اگریمنٹ کر کے برچوال یونیٹ کھڑا نہیں کر سکتے ہیں کیا اب برانڈیڈ چیز کوئی بھی کسٹمر آئے دیکھو بھائی میرے پاس ٹاک رکھنے کا پیسہ نہیں ہے میں نہیں رکھ سکتا میں کو اتنا بڑا بیاباری نہیں ہوں لیکن تجھے یہ چیز چیز ہے نا دیکھو کمپیٹر چالو کرتا ہے تم دیکھو ایسی چیز آتی ہے یہ کنٹنس ہے تم کہو دو دن میں تمہیں ڈیلیوری مل جائے گی مجھے بتائیے چھوٹا بیاباری بھی بڑے مول سے بڑا بیابار کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے آپ ورچیل مول چھوٹی چھوٹی دکانوں میں گھڑا کر سکتے ہیں اور اس لیے میں چاہوں گا آپ ٹریڈ کے لوگ جو ہیں بے اس نئے چیلنجز کو مٹویت کرنے کے لیے آج کی ٹیکنالوجی سے جڑے ہوئے لوگ ہمارے چھوٹے بیاباری ہم بیٹھ کر کے برکشاپ کریں ہم ایک پلان بھاگنے کے لیے پلان نہ کریں دوستوں بھیڑنے کا پلان کریں اور بیاباری دیکھئے سینہ میں ایک جوان جتنا ساہت کرنے کا طاقت رکھتا ہے نا اس سے زیادہ ساہت کرنے کا طاقت بیاباری رکھتا ہے جس کی ریسٹ لیکن کپیسٹی کم ہوتی وہ کبھی بیاباری بنی نہیں سکتا ہے یہ وہ مجدوری کر لے گا وہ بیاباری نہیں بن سکتا ہے یہ بیاباری وہ ہی ہوتا ہے جو جیون کھپانے کی ہمت رکھتا ہے چھوٹا بھی ہوگا نا تو بھی ساہب اس کی ریسٹ لیکن کپیسٹی بہت ہوتی ہے وہ چھوٹ لیتا ہے اپنے آپ کو یہ ایک کالیٹی ہے اس بیرادری کے اس کالیٹی کو ہم پکڑیں اور اس کو لے کر کے ہم ویوستہوں کو بکشید کریں اور اس سے گھنرائی امت مطلب اس کو اپرشیل نہیں مائی میں آپ کے پلیٹ فرم پر آ کر کے آپ کو یہ بات بتانے کی ہمت کرتا ہوں کیونکہ مجھے مورے دیش کے بیاباریوں میں بھروسہ ہے یہ کر سکتے ہیں جی تھوڑا سا ہاں کپیسٹی بلنگ ہونا چاہیے اگر مان لیجے اس کو انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ہی نہیں ہے مانو اس کی گھاؤں میں یا گرہاں کھایا اسی دن بیجلی نہیں چل دے تو کمپیوٹر کہاں تلے گا بیچارے کا یہ ساری کالیٹ سرکار کو کرنی چاہیے یہ سویدھائی پردان کرنی چاہیے اور جتنی زیادہ ہم اس سویدھائی پردان کریں گے آپ دیکھنا ہم لوگوں کا پرشاہ پورے یوروپ میں جتنے بیاباری ہوں گے اس سے جانا بیاباری ہمارے ہاں ایک راجے میں ہوتے ہیں ہندوستان میں ایک سٹیک میں ہوتے ہیں تو ہم تو دنیا کو کبھیا کر سکتے ہیں جی ہم بل بیٹھ کر کے یہ چیزوں کو کلیں دوسری چیز ہے یہ بھی کبھی سوچیں آج سامان یگٹی برانک کی طرف کیوں گیا پہلے وہ میرے ہاتھ آتا تھا ہلدی خریدتا تھا آج وہ پیک ہلدی کیوں مانگ رہا ہے اس کے مند میں بھروسہ ٹوٹ چکا ہے اس کو لگتا ہے یار کہیں ملاوٹ تو نہیں ہوگی یہ گڑ بڑ تو نہیں ہوگی اور اس لئے وہ کیا سوتا ہے وہ یار کمپنی کا مال ہے تو سیدھ اچھا ہوگا تو اسی پر بیچارہ لڑک جاتا ہے آوشکتہ ہیں ہماری پاس بتائیے مجھے یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہیں جو پچاس کی اوپر کے عمر کے لوگ ہیں انہوں نے کبھی بچپن میں کہیں پر بھی شدھ گھی کی دکان ایسا بار پڑا تھا کیا پڑا ہے بے کسی نے جو پچاس سال کی عمر کے ہیں کسی نے ایسا بار پڑا ہے شدھ گھی کی دکان بولو نا آج ہر گلی میں ہوتا ہے کہ نہیں شدھ گھی کی دکان کیوں یہ لکھنا کیوں پڑا گڑبر ہوئی تب ہی تو لکھنا پڑا ہے بھائی اگر شدھ ملتا ہی ہوتا ہے تو گھی گھی ہوتا ہے شدھ گر شدھ کیا ہوتا ہے یہ شدھ گھلا جو معاملہ آیا ہے ہم بیعپاری قوم کا کام ہے کہ ایسے لوگوں کو کنارے کریں آپ سب جھنکر کے دیکھئے آپ کے سنگردھن کی طاقت کتنی بڑھتی ہے آپ پورا لیل کر سکتے ہو جی اور ہم وہ لوگ ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی شکتی بڑھ دی چاہیے دوسری بات ہے آپ کا بیعپار کیسے چلے گا چھوٹا بیعپاری روجی روٹی کہاں سے کمائے گا چھوٹا بیعپاری روجی روٹی تب کمائے گا جب کارباریوں کی بدولت دیش پدل سکتا ہے بشرتے کچھ نیم خائدوں میں کچھ پرمپراؤں میں کچھ حالاتوں کو بدلنے کی عوشتہ ہے نرن مودی انہی باتوں پر توجہ دے رہے تھے